آپ نے محترمہ کے ساتھ یہ جو افتاری کی ہے کیا یہ پہلے سے تہشدہ تھی یا اچانک کسی افتار پارٹی میں ملاقات ہوئی جس کی تصویریں کندیل بلوش نے سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں دوسرے ہاں آئیں گے تو میں تمام روزے رکھو جی تو آج میرے پاس وہ تین حوالے سے ہوں گی ایک مجھے بتانے کے لیے کہ الحمدللہ میں تمام روزے رکھ رہی ہوں دوسرے نمبر میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ جادو وغیرہ کیا ہے اس حوالے سے مجھے کچھ پرکے دیں اور کچھ تعویزات ہوں تو وہ دیں تیسے نمبر میں ان کی خیش یہ تھی کہ محترم بران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو انہیں جب پتہ جانا کہ میں پاکستان طریقہ انساب کے مذہبی زنگ کا چیز ہوں تو ان تین حوالوں سے آئی تھی اور ہوسن کی لابی میں ہمتے ہیں اچھا مفیل جب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ اس سے پہلے آپ جب نیو نیوز کے پروگرام میں آئے تھے اداکارہ بھی اس پروگرام میں موجود تھی تب آپ نے ملاقات کی دعوت دی تھی متنازع اداکارہ کو تو کیا اس بار جو ہے کندیل بلوچ نے خود آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے ان سے رابطہ کیا پہلے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا ماہ رمضان شروع ہونے سے دو دن پہلے اس وقت میں اسلام آباد میں تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے فالو ورڈ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا اور مفتی صاحب کا وعدہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کے ہاں آکے افتار کریں گے اور پھر آپ روزہ رکھیں گی تو میں نے ان کو کہا بلکل میں چاند دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ میرے پاس آئیں گے لیکن اس وقت اب ان کی ہماری مناقات نہ ہو سکی اب جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مختلف چینلز پر جب مجھے دیکھا کہ میں مفتی صاحب جو ہے وہ کراچی میں ہوں تو کل ان کا رابطہ ہوا تھا تو آج میں نے انہوں نے دہت دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ تشریف لے آئے وہ دوپیر ڈیڑھ بجے سے لے کے تین بجے تک میں رہا ہوتل میں جہاں ہوں میں خیرہ ہوا وہاں اس کی لابی میں آئی اور اس کے مطابق انہوں نے یہ باتیں کی پھر جب میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ روزہ رکھ رہی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کی توپی میں اپنے سر پر رکھ لوں تو میں نے کہا کوئی حج نہیں ہے تو انہوں نے اپنے سر کے اوپر توپی رکھی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ تصاویر لی اور تصاویر کے درمیان گفتگو بھی ہوتی نہیں مجھے منی معلوم کہ صرف تصاویر انہوں نے جاری کی ہے یا اس کے ساتھ انہوں نے ہاری گفتگو بھی جاری کیا تین حوالے سے گفتگو ہوئی ایجرس حوالے سے کہ جادو کے حوالے سے دیکھیں کہ میرے اوپر اگر اثرات ہیں تو اس کے لئے مجھے کوئی جم بھی کر دیں اور پاویی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدکارہ نے آپ سے بات کی انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان پر جادو ہوا ہے اس حوالے سے میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی لیکن جو بے تکلفی ہم ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بات کافی آیا ہے واسط اور پر کہ شہید عدکارہ نے آپ پر کافی جادو کر دیا اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے میرے خیال یہ ہے کہ اپنا جب ہم لابی میں بیٹھے ہیں تو میرے پاس جو آپ کی بطور مہمان کے آئے تو مجھے میرے خیال ہے اس سے رویہ میرا جو ہے وہ محبت کا ہونا چاہیے اور اس کا اطراع کا ہونا چاہیے یہ ہے کہ جو تصاویر انہوں نے لی ہے مجھے یقین ہے اس بات کے اندر جو اس کے اندر پر ایسی بات نہیں ہے جس کو میں یہ کہوں کہ کوئی بدہ خلاقی کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ آپ کی مہمان نوازی تھی کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کافی کیایل تصاویر ہیں اس طرح کا محول جو کہ ہم تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں ان کا سوشل میڈیا پر آنا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی شہرت کو بھی نقصان ہوگا مفتی صاحب آپ کی جسے شخصیت کافی مذہبی ہے آپ کی تصاویر کو لے کر ہماری جو عوام ہیں سوشل میڈیا پر کافی ناراض نظر آ رہی ہے اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے اور اب اداکارہ نے جیسا کہ یہ تصاویر لگائی ہیں اس کے بعد اس کے جانے سے یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ویڈیو بھی جاری کر رہی ہیں اگر لوگوں کو محترمہ کے اوپر کوئی اترازات ہیں ان کے لباس کے حوالے سے تو اس کی نظمت لگی طرف چلا کریں میں نے تو بہرحال یہ مذہبی نینما ہونے کے انخلے سے انہیں دعوت دی ماشاءاللہ وہ روزے رکھ رہی ہیں انہوں نے مجھ سے جادو کے حوالے سے پوچھا میں نے ان کو تعویزات بھی دیئے انہوں نے مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کہا میں نے ان سے بھی واضح کیا کہ نرام محترم عمران خان صاحب سے میں ہم سے ملاقات کرا دھونا اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر میں تو نہیں سمجھتا میرے زمین سے محمد ہے کہ بہرحال پھر عمر کے حوالے سے دیتا جائے اس کے اندر کو ایسی بات ہے تو ان کا اتراز جو ہے ان کے ماضی پر ہونا چاہیے میرے تو الحمدللہ ماضی بھی اور حال بھی ماضی پر تو اعتراز لوگوں کو ہوگا لیکن ابھی حال میں جو یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں جس میں بیت قولیتی نظر آ رہی ہیں اس پر لوگوں کو کافی اتراز ہے ان تصویروں پر یہ جو بہتی ہے مذہبی رہنمات کے میرے خیال میں میرا رویہ آرہے محبت کا ہونا چاہیے پیار کہونے چاہیے مجھے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں کسی آدمی آنے والے کے وہ محترم ہو یا محترمہ ہو اس کے بارے میں میں جناب ایسا رویہ اختیار کروں جس میں مجھے شدت اور حدد نظر آئے ہمیں تو پیار کا حکم دیا گیا اور پیار ہی کی برکت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج محترمہ جناب وینا ملک صاحبہ کو حلدہ اولاد نرینہ دی ہے اور ان کا بیٹا حافظ ایک قرآن بڑھ رہا ہے اور وہ ایک گریلی عورت ہے اسی طرح کی میند انشاءاللہ کن دیل بنوچ پر رہی اللہ تعالیٰ انہیں بھی خیر کی طرح متوجہ کریں گی آج وہ روزے رکھ رہی ہیں اس کا معنی ہے کہ کل نماز کی طرف آئیں گی نماز کی طرف آئیں گی تو پھر وہ بھی ایک گریلی عورت بن کے رہیں گی ہمیں تو اصلاح کرنی ہے اور اصلاح پیار سے کریں گے تو محبت سے کریں گے